قومی اسمبلی میں پی ٹی آئے کا آئندہ کا لاحے عمل کیا ہوگا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس شروع عمران خان کا ویڈیو لنک سے خطاب متوقع تین پارلیمانی احدوں پر تقروری کے لیے حکمت عملی کا جائزہ لیا جائے گا اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کا حسمی فیصلہ کیا جائے گا آمیڈ ڈوگر کہتے ہیں آج فیصلہ ہو جائے گا قومی اسمبلی میں لاحے عمل کیا بنانا ہے کون ہوگا نگرہ وزیرعالہ پنجاب اپوزیشن نے دو روز ضائع کر دیئے چھے رکنی کمیٹی کی پہلی بیٹھک آج آخری روز ہوگی میاں اسلام اقبال راجہ بشارت حاشم جوانباق ملک احمد حسن مرتزہ اور ندیم کامران مشابرت مکمل کریں گے پی ٹی آئے نے دو نام فائنل کر لیے احمد نواز سکھیرہ اور نوید چیما کے ناموں پر اتفاہ نگرہ وزیرعالہ کے لیے نون لیگ کے نام متنازہ ہیں پی ٹی آئے نے معتبر نام دیئے ہیں فیاض الحسن چوہان کی بول کے مارننگ شو میں گفتگو اہد چیما اور محسن نقوی کے ناموں سے اندازہ لگا لیں یہ کتنے سنجیدہ ہیں پرسوں تک فیصلہ نہ ہوا تو معاملہ الیکشن کمیشن جائے گا الیکشن کے لیے ٹائگرز تیار رہیں آنے والا دور پی ٹی آئے کا ہے عمران خان سے بلوچستان کے وفد کی ملاقات چیرمن پی ٹی آئے نے کہا بلوچستان کو سب سے زیادہ ترقیاتی فنڈز پی ٹی آئے نے دیئے صوبے کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں سہتیابی کے بعد جلد دورے کروں گا جان کو خطرہ ہے لیکن گھر پر بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عمران خان کا دو ٹوک اعلان برطانوی نشیاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا جلد الیکشن نہ ہوئے تو عوام میں جائیں گے جلسے کریں گے ریلیاں نکالیں گے شفاف انتخابات ہی معاشی بہران کا خاتمہ کر سکتے ہیں نہ اہل کیا گیا تو پارٹی قیادت کا فیصلہ اسی وقت کریں گے سینئر صحافیوں سے گفتگو میں کہا ابھی کئی پتے شوہی نہیں کیے ایسے کارٹ کھیلوں گا آپوزیشن کے رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے گورنر پنجاب کے آئین سے کھلوار کا اقدام چیلنج کرنے کا اعلان میئر کے لیے اس صلاح مشورے پیپس پارٹی کے وفد کی حافظ نعیم الرحمن سے ملاقات سعید غنی کہتے ہیں فیصلہ کیا ہے پی پی اور جماعت اسلامی مل کر ساتھ چلیں گی ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات نہ دینے پر اتفاق مذاکرات کی اندرونی کہانی بول سامنے لے آیا حافظ نعیم الرحمن نے کہا پیپس پارٹی نے نتائج پر تحفظات دور کرنے کی یقین دھیانی کرائی ہے سردی کے نئے ریکارڈ سندھ پنجاب بلوچستان خیبر پختونخواہ میں بارش سے سردی بڑھ گئی پہاڑوں پر برف باری پشین کوئٹہ زیارت قلعہ عبداللہ اور قلعات میں برف باری مری خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں کڑاکے کی سردی کراچی میں یقبستہ ہوائیں بوندہ باندی سے تھنڈ بڑھ گئی کل سے سردی کی نئی لہر آنے کا امکان اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکرشنز کی پورا سال مسلسل جتوجہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے دوڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے